اسلام علیکم بجو آج کا ویڈیو میں کلاسک سیونت اور ایٹھ کے لئے بنا رہی ہوں گرامر کا ویڈیو ہے اس لئے کمبائن میں بنا رہی ہوں آرے لیے ہم نے یہ ٹاپک پڑھا ہے لیکن اگزامز نظرک آ رہے تو اس لئے میں کچھ ٹاپک آپ کو ریوائز کر آ رہی ہوں تاکہ آپ کو کوئی کنفیو جانا اگر ہو کہیں پہ تو وہ ان ویڈیوز میں آپ کو کلیر ہو جائے فرحال میں وہی ٹاپک پڑھا رہی ہوں جو آپ کو میں نے ٹیورم فرسپک اگزام میں دیئے ہیں اس میں سے میں نے آپ کو دو ٹاپک پڑھائے ہیں آج ہم تیسرا ٹاپک پڑھیں گے ٹاپک کا نام ہے ہمارے تیداد کے لحاظ سے اسم کی قسمیں اسم آپ سب کو پتا ہے کہ اسم ہم کسے کہتے ہیں آج ہم یہ پڑھیں گے کہ تیداد کے لحاظ سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں ٹھیک ہے تو چلیئے ہم شروع کرتے ہیں تیداد کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں کون کون واحد اور جمع واحد ہم ایک کو بولتے ہیں اور جمع ہم بولتے ہیں جس میں ایک سے زیادہ ہو تو تیداد کے لحاظ سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں تیداد کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں واحد اور جمع واحد ہم کسے اب بولتے ہیں واحد وہ اسم جو صرف ایکائی کو ظاہر کرے وہ اسم وہ نام جو صرف ایک کو ظاہر کرے اسے ہم واحد کہتے ہیں جیسے بچہ لڑکہ کتاب، کرسی، مرگی، پرندہ وغیرہ ان کو ہم واحد بولیں گے اب اگر ہم ان کا ہی جمع بولیں گے جمع ہم مطلب ان کو ہم اور کچھ ایڈ کریں گے تو یہ جمع بن جائیں گے ایک کو ہم واحد کہتے ہیں ایک سے زیادہ جب ہوں گے تو ان کو ہم جمع بولتے ہیں اب جمع کیا ہے وہ اسم جو ایک سے زیادہ تیداد کو ظاہر کرے مثلا اوپر میں نے واحد میں بچہ دکھا ہے جمع میں ہم بولیں گے بچے مطلب ایک سے زیادہ ہے لڑکا، لڑکے لڑکی، لڑکیاں کتاب، کتابے کرسی، کرسیاں مرگی، مرگیاں پرندہ، پرندے ان کو ہم کیا بولتے ہیں جمع اب واحد کسے بولتے ہیں وہ اسم جو صرف ایکائی کو ظاہر کرے جمع وہ اسم جو ایک سے زیادہ تیداد کو ظاہر کرے اس کے بعد ہے مزکر کے جمع بنانے کے قائدے اب ہے کہ ہم واحد کے جمع کیسے بنائیں گے اگر مزکر ہے تو ہم اس کے کیسے جمع بنائیں گے ایسے واحد مزکر ایسے واحد مزکر ایسے واحد مزکر اسم جن کے آخر میں علف یا ہیہ ہو ان کے جمع بنانے کے لئے علف یا ہیہ کو بڑی یہ سے بدل دیتے ہیں اگر ایک تو مزکر ہو اوپر سے واحد ہو اگر ہمیں اب اس واحد مزکر کے جمع بنانے ہو واحد ایک ہوتا مزکر مطلب اگر نر ہو مونس اگر مادہ ہو اگر ہمیں نر کے واحد کا جمع بنانا ہے تو اس کے لئے کیا قائدہ ہے اس کے لئے کیا طریقہ ہے اس کے لئے یہ طریقہ اپنے ایسے واحد مزکر اسم جن کے آخر میں علف ہو اگر مزکر بھی ہو اور واحد بھی ہو آخر میں علف ہو تو ان کے جمع بنانے کے لئے ہمیں صرف علف کو بڑی یہ کے ساتھ بدل دینا ہے تو وہ جمع بن جائیں گے ٹھیک ہے گوڑا ایک تو یہ واحد ہے اوپر سے یہ مزکر بھی ہے آخر میں علف ہے تو گوڑا کو گوڑے بنیں گے ٹھیک ہے بچہ مزکر بھی ہے تو اس کو ہم آخر میں یہ لگائیں گے ٹھیک ہے علف یا ہر اگر ہر بھی ہو اس کو بھی ہم بڑی یہ سے بدل دیں گے ٹھیک ہے پرندہ ہر ہے آخر میں تو اس کو ہم پرندے لکھیں گے ٹھیک ہے وہ واحد مزکر اسم جن کے آخر میں علف نون نونی گونا ہو ان کے جمع بنانے کا قائدہ یہ ہے کہ علف نون اور یہ یہ نونی گونہ سے بدل دیتے ہیں اب اگر واحد بھی ہو اور مذکر ہو جن کے آخر میں اگر علف آخر میں ہو اور نون آخر میں ہو یا نونی گونہ آخر میں ہو ان کے جمع بنانے کا قائدہ یہ ہے کہ علف نون کو ہم یہ اور چھوٹی یہ چھوٹی یہ اور نونی گونہ سے بدل دیتے ہیں مثلا میں آپ کو دکھا ہوں دعا ان کو ہم دعائیں بتائیں گے وہ مذکر اسم جن کے آخر میں علف ہے علف نون گونہ آئے ان کی واحد جمع ایک ہی رہتی ہے صرف فعل کو جمع بنا کر فرق ظاہر کیا جاتا ہے مثلا شیر اس کا جمع بھی شیر ہی آئے گا بادل اس کا جمع بھی بادل ہی آئے گا ٹھیک ہے اب اگر شیر کے ساتھ ہم نے فعل لگایا ہو فعل ہم کام کو بولتے ہو اگر ہم نے واحد کے ساتھ کام جوڑا ہو تو پھر ہم اس کے جمع بنا سکتے لیکن جمع صرف ہم فعل کا بنا سکتے ہیں جو واحد ہوگا اس کا نہیں بنائیں گے ٹھیک ہے جیسے شیر شیر کا شیر ہی رہے گا جمع بھی شیر ہی رہے گا لیکن اگر شیر کے آگے دہاڑا ہوگا تو اس کا جمع بن جائے گا شیر دہاڑے ایک شیر یہاں پہ دہاڑے اگر لگائیں گے تو اس کا مطلب بہت شہر ہے بادل گرجہ ٹھیک ہے بادل گرجے اب آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ میں نے آپ کو کیا پڑھا ہے تیرات کے لحے سے اسم کی قسمیں تیرات کے لحے سے اسم کی دو ہی قسمیں واحد اور جمع